اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سادہ کمیز کا ڈرافٹ بنائیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس کی میئرمنٹ کریں گے اس کے لئے ہمیں ایک ریجسٹر چاہیے ایک پین چاہیے انچی ریپ چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں ایک سیلی ہوئی کمیز چاہیے جو ناپ آپ کو اپنا صحیح لگتا ہوگا آپ وہ لے لیں گے اس میں ہمیں جو کمیز کی میئرمنٹ چاہیے ہوتی ہیں ان میں کمیز کی لوٹل لمبائی کمیز کی چڑھائی کندھا یا تیرہ سینہ کمر ہپ اور بازو کا ناپ ہمیں اس میں چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم چاک کا ناپ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں چاک کتنی کھلی رکھنی ہے اس کے علاوہ ہمارا جو آرم ہول ہوتا ہے اس کا بھی ہم ناپ کرتے ہیں اور ہمارا فرنٹ کلہ اور بیک کلہ اس کا ناپ بھی کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو ملا کے ہماری کمیز کا ناب تیار ہوتا ہے یہ ناب آپ بوڈی سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ ناب آپ ڈائریکٹ سلی ہوئی کمیز سے بھی لے سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کمیز سے ناب کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم کمیز کو ڈبل کر لیں گے ہماری جو سلی ہوئی کمیز ہوگی اس کو ہم نے ڈبل کر لینا ہے ہم نے ڈبل اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہم جب اپنے کپڑے پہ کٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ہم جو کپڑا ہوتا ہے اس کو فور فولڈ کرتے ہیں اس لیے ہم جو ناب لیتے ہیں اس میں کمیز کو بھی ہم فولڈ کر کے ناب لیتے ہیں یہ ہماری کمیز فولڈ ہو چکی ہے اب ہم سب سے پہلے اس کی لمبائی کا ناب کریں گے لمبائی کا ناب ہم یہ جو شولڈر کا اونچا حصہ ہوتا ہے یا نکلاوہ حصہ ہوتا ہے یہاں سے لے کے دامن تک کرتے ہیں اب ہم انچی ٹیپ کو کھول لیں گے اور یہ جو ہمارا اُبرا ہوا حصہ ہے یہاں سے رکھ کے یہ ابھی ہم تیار میجرمنٹس کر رہے ہیں ہم جو ایڈ کریں گے وہ اس میں ہم کچھ انچیز کا اضافہ کریں گے جہاں پہ آپ کی کمیز ختم ہو رہی ہے وہاں تک آپ نے اس کا ناپ کر لینا ہے میری کمیز کا ناپ 38 انچیز ہے جو کہ میں نے پہلے سے لکھ لیا ہے کمیز کا ناپ ہمارا جو تیار ہے وہ 38 انچیز ہے اور چوڑائی عموما میری جو دامن جسے آپ کہتے ہیں وہ 22 انچیز ہی ہوتا ہے وہ میں نے پہلے سے لکھ لیا ہے کندہ میرا 14 ہوتا ہے وہ بھی میں نے لکھ لیا ہے میرا یعنی پورا ناپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اب چونکہ ہم کپڑے کو 4 فول کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس میں کچھ انچیز پلیس کرنے ہوتے ہیں اور ان کے بعد کچھ انچیز ڈیوائیڈ کرنے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ کس طرح سے ہوگا جیسے ہم نے کمیز کی لمبائی کی میرمنٹ کی ہے تو ہم اس میں 2 انچیز کا اضافہ کریں گے کیونکہ ہمارا جو کندہ ہے وہاں سے بھی ہماری کٹنگ ہوگی اور سلائی ہوگی اس کے علاوہ یہ جو ہمارا کندہ یا تیرہ ہے یہاں سے کٹنگ اور سلائی ہوگی اس کے علاوہ جو ہمارا نیچے کا پارٹ ہے جسے ہم دامن کہتے ہیں یہاں نیچے سے بھی فولڈ ہوگا اس لئے ہم نے 38 میں 2 انچیز پلیس کی ہے تو وہ 40 آ گیا اب چونکہ ہم نے اس کو فولڈ کیا ہوا ہے تو اب ہم اس کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے لمبائی کو نہیں کریں گے چوڑائی کو ہم 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے اب ہمارا یہ 22 انچ ہے چوڑائی چونکہ یہ فولڈڈ ہے تو اس کے لئے ہم اس کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس 12 آ جائے گا یہاں پہ 12 ہم نے لینا ہے اور 2 انچیز ایڈ بھی کرنے ہیں تاکہ ہم اس کا مارچن رکھ سکیں گے جو سائیڈوں کی سلائی ہوتی ہے لمبائی چوڑائی ناپنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے انچیٹیپ کو اس طرح لمبائی میں رکھ لینا ہے کمیز پہ اور ہمارا جہاں پہ آرم ہول بنے گا وہاں پہ ہم نے نشان لگانا ہے میرا 7 انچیز پہ ہاتا ہے تو یہاں میں نے ایک لائن ڈراؤ کر لینا ہے نوٹ کر لینا ہے کہ میری جو آرم ہول کی چوڑائی جہاں پہ بنے گی وہ 7 انچیز پہ بنے گی یعنی 7 انچیز پہ میرے آرم ہول کی کٹنگ ہوگی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو ویسٹ ہے کمر وہ کہاں پہ بن رہی ہے میری چودہ پہ بنتی ہے تو میں نے یہاں چودہ لیکھ لینا ہے آپ یہاں پہ لیکھ لیں آرم ہول جو ہے وہ 7 انچیز پہ آئے گا اور جو ویسٹ ہے وہ ہماری آئے گی 14 انچیز پہ اور جو میری ہپ ہے وہ میری 21 انچیز پہ آتی ہے یعنی جہاں ہماری چاک بنتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 21 انچیز پہ میری آ رہی ہے کیونکہ میں نے اس کو فولڈ کر لیا تو آپ کو یہاں پہ سمجھ نہیں آئی کمیز کو سیدھا کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میری 20 انچیز پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میری چاک ہے یہ چاک ہے تو یہ 21 انچیز پہ میری آ رہی ہے ہپ کا نام اگر آپ کو ایسے سمجھ نہیں آتی ہی تو میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا آرم ہول ہوتا ہے یعنی وہ ہمارا بلکل بگل کی نیچے سے شروع ہوتا ہے وہ آپ ایک نشانی رکھ سکتے ہیں اور جو ہماری ویسٹ ہوتی ہے وہ ہماری کونی پہ ہوتی ہے یعنی جو ہمارا کونی کی فولڈنگ بن رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہماری ویسٹ کا نام ہوتا ہے یعنی کمر کا اور ہپ کا نام آپ کو معلوم ہی ہوتا ہے جو ہمارا سب سے ابرا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ ہماری ہپ ہوتی ہے تو اب ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی چیسٹ کی میگرمنٹ کرنی ہے چیسٹ کی میگرمنٹ ہماری برکل آرم ہول کی نیچے سے ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری آلموسٹ نو انچ پہ آ رہی ہے تو نو انچ میری یہ اس کا چوتھا حصہ ہے یعنی یہ میری راؤنڈ میں ہے وہ تھرٹی سکس ہے یہ دیکھیں میں نے پہلے سے رکھ کے رکھی ہوئی ہے یہ تھرٹی سکس پہ میرا چیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں اس میں پلیس کرلوں گی سلائی کا مارجن تھرٹی ایٹ ہو جائے گا پھر تھرٹی ایٹ کو فور پہ ڈیوائیڈ کروں گی تو نائن پوائنٹ فائیب آ جائے گا یعنی میں ٹوٹل جب کپڑے پہ کٹنگ کرنے لگوں گی تو میں نائن پوائنٹ فائیب انچز لے کے رکھوں گی اس میں سلائی کا مارجن بھی ایڈ ہوگا اب ہم آ جاتے ہیں اپنی چیسٹ پہ سوری اپنی ویسٹ پہ یہاں ویسٹ ویسٹ بھی میری نوہ بن رہی ہے کیونکہ میں اس کو یہاں پہ میری ایٹی ٹو ایٹ پوائنٹ فائیب ہے ایسے جو ناب میں لکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ کورتہ سٹائل میں کٹا ہوئے یہ بہت زیادہ فٹنگ میں نہیں پہنتی اس وجہ سے یہ اس کے برابر برابر ہی ہے ایٹی ایٹ میری راؤنڈ میں اور یہاں پہ ٹین بن رہی ہے ٹین پوائنٹ فائیب تو جو میرا ٹھرٹی ایٹ ہپ ہے راؤنڈ میں اس میں ٹو پلیس کر کے میں اس کو پور پہ ڈیوائیڈ کر دوں گی تو یہاں پہ ٹین آ جائے گا یہ تیار ناب ہے اس میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے ٹو ٹو انچز اب ہم بازو کا ناب کریں گے یہ جہاں سے ہمارا بازو شروع ہو رہا ہے اس سلائی تک جو ہماری کندے کی سلائی ہے اس سلائی تک ہم نے کرنا ہے یہ ٹھارٹی اٹھارہ میں بن رہا ہے اس میں ہم ایک یا دو انچ ایٹ کر لیں گے وہ آپ اپنے حساب سے کر لیں گے جتنا آپ نے مرنا ہوگا اس حساب سے آدھا انچ ادھر سے سلائی آئے گی ہماری اور ادھر سے بھی ایک انچ مرے گا تو اس طرح ہم اس کو ساڑھے انیس رکھ لیں گے میں ایک انچ کا اضافہ کر رہی ہوں سلائی کا رکھوں گی بازو کی جو اپننگ ہوتی ہے اس کا ناپ کریں گے میرا پانچ ہے اس میں میں ایک انچ اور ایٹ کر دوں گی تو یہ چھے ہو جائے گا اس کے بعد آرم ہول کا ناپ آپ کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور راؤنڈ میں بھی لے کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے آرم ہول کا ناپ کر لینا ہے میرا سیون پوائنٹ فائیو آ رہا ہے جو میں نے بازو پہ کٹ کیا تھا وہ میں نے سیون لیا تھا اور اس کو میں سیون لے کے پھر سیون پوائنٹ فائیو سلائی کا رکھوں گی بازو پہ اس کے بعد ہماری باری آ جاتی ہے گلے کی گلے کا ناپ کرنے کے لیے آپ کمیز کو کھول کے بھی کر سکتے ہیں اور کمیز کو فول کر کے بھی کر سکتے ہیں میں اس کو کھول کے کر رہی ہوں ایسے کر کے آپ اتنا کریں گے ترچہ کریں گے تو یہ میرا آ رہا ہے سات بھی سات انچ آ رہا ہے میرا اور جو اس کی چھوڑائی ہے وہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یہ آٹھ آ رہا ہے یعنی جب ہم اس کو فول کریں گے تو یہ چار ہو جائے گا اگر ہم اس کو ڈبل میں لیں گے تو یہ چار ہوگا اور اگر میں نے اس کو سنگل میں لیا تو یہ آٹھ آ رہا ہے اور بیک گلے کی بھی آپ نے جو ہمارا فرنٹ کا لوگا اس سے ہاف لے رہے تو آپ کا بیک گلہ بن جاتا ہے اگر آپ اس طرح نہیں لینا چاہتے تو آپ ناپ کر کے بھی لے سکتے ہیں موسیقی